آتما کی شانتی کے لیے ضرور دعا کیجئے گا ایک بڑی ہی دکھت بڑی خبر جوہاں وہ جمو کشمیر کے ڈوڑا سے سامنے آ رہی ہے یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ آرمی کے میجر سمیت چار جوان جوہاں وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں جبکہ ایک پولیس کے آفیسر بھی جوہاں وہ اس پورے انکاؤنٹر کے بھی جوہاں وہ گمبی روپ سے گائل ہوئے ہیں کافی یہ ایک دکھت بری خبر ہے جمو کشمیر کے ڈوڑا زلے سے جو سامنے آ رہی ہے یہاں پر بتا دیں کہ سرکشاولوں اور آنتکوادیوں کے بھی جوہاں وہ انکاؤنٹر جاری ہے لیکن ابھی تک کی جو اپ ڈیٹ اس کو لے کر سامنے آ رہی ہے جس میں چار جوان جوہاں وہ شہید ہو چکے ہیں جس میں ایک آرمی کے جو جیسیوں ہیں وہ بھی شامل ہیں اور کئی جوانوں کے فیلحال گائل ہونے کی بھی خبر وہاں سے سامنے آ رہی ہے اور علاقے میں جو سرچ اپریشن ہے وہ جاری ہے لیکن بتائیے جارہا ہے کہ جو ڈوڑا زلے کے ڈاری گوٹ ارار باگی اور علاقے کے جنگلوں میں جوہاں وہ رات کے وقت جوہاں وہ یہ موٹبیٹ جوہاں وہ شروع ہوئی تھی اور ایسے میں سوشلس کے مطابق اس موٹبیٹ میں جوہاں وہ اب تک چار جوان جوہاں وہ شہید ہو گئے ہیں اور کچھ جوانوں کے گائل ہونے کی بھی وہاں سے خبر جوہاں وہ سامنے آ رہی ہے لیکن بڑا ہی یہ ایک دکھت بری خبر جوہاں وہ آپ تک سادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں بتا دیں کہ جمع کشمیر پولیس اور انڈین آرمی کے جوان جوہاں وہ اپریشن میں جھٹے ہوئے ہیں اور اس بیچ ڈوڈا ہائیوے کو بھی پوری طرح سے ہائی لٹ موڈ پر جوہاں وہ کر دیا گیا ہے جبکہ اور سرکشابل پورے علاقے میں جوہاں وہ نگرانی وہاں پر بنائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی آنے جانے والی ہارے گاڑی کی چیکنگ وہاں پر کی جاری ہے لیکن بڑا ہی دکھت یہ سمچار ہے یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ جمع دویزن کے ڈوڈا زلے کو ایک وار فیس سے دیل ہانے کی کوشش کی گئی ہے جس میں ایک وار فیس سے وہاں پر جوہاں وہ انکاؤنٹر ڈوڈا زلے کے داری گوڑ اور آرباگی علاقے میں شروع ہوا ہے جس میں بتائیے جا رہا ہے کہ جنگلوں کے بیچ جوہاں وہاں پر دو سے تین کے قریب آنتقوادیوں کے شپے ہونے کی خبر ہے اور علاقے میں آنتقوادیوں کو شپے ہونے کی جانکاری کے بعد جوہاں وہ سینہ نے جمع کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے ساتھ مل کر اور اپریشن جوہاں وہ شروع کیا تھا لیکن اس کے بعد آنتقوادیوں نے وہاں پر فائرنگ جوہاں شروع کر دی اور جس کے بعد انڈین آرمی کے جوانوں نے جواب میں انکاؤنٹر جوہاں وہ شروع کیا لیکن اس میں بتائیے جارہے کہ کل رات سے چل رہی مٹبیڑ میں اب تک ہمارے چار جوان جوہاں وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں جس میں ایک آرمی کے جو جیسیو ہیں وہ بھی بتایا جا رہے ہیں اور باقی کے جو جوان گائل ہیں جس میں جمو کشمیر پولیس کے عدیقاریوں کی بات کرے تو وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک پولیس کے عدیقاری بھی گمبی روح سے گائل ہوئے ہیں جنہیں فیلال ہاؤسپٹل میں ہاؤسپٹلائز کر دیا گیا ہے لیکن آپ سب لوگوں کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ دوڑا کے اندر جوہاں وہ ایک وافیس سے انکاؤنٹر وہاں پر شروع ہو چکا ہے اور اب تک کی بات کریں تو چار کے قریب جو ہمارے جوان ہیں وہ وہاں پر اس انکاؤنٹر میں شہید ہو چکے ہیں جس میں ایک آرمی کے جو جیسیو وغیرہ ہیں وہ بھی اس میں جوہاں وہ شہید ہوئے ہیں اور اسی کے ساسا پولیس کے جوان بھی کچھ جوہاں وہ اس میں گائل بتایا جا رہے ہیں لیکن ایک پولیس کے جو آفیسر ہیں ان کی حالت بہت ہی کرٹیکل بتایا جا رہی ہے اور انہیں فیلحال اس سمیں ہاؤسپٹل میں ہاؤسپٹلائز کر دیا گیا ہے اور ماترانی جی کے آگے دعا کریں کہ ہمارے جوان جو شہید ہوئے ہیں وہ امر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو جوان اس میں کرٹیکل طریقے سے گائل ہیں وہ بھی جل سے جل ٹھیک ہو جائیں اور صحیح سلامتی دبارہ سے اپنی اپنی ڈیوٹی پر باپس لوٹ سکیں کافی دکھت رہتا ہے جب اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں صبح صبح یہ خبر آپ تک پہنچاتے ہوئے کافی زیادہ دکھ ہو رہا ہے ہماری بھی روح کام پر یہ کہ آخر کر اس طرح سے کس طرح سے اس خبر کو آپ تک صادق یہ دائے لیکن بڑا ہی یہ دکھت سمچار ہے آرمی کے جوانوں کے لیے اور آرمی کے جو جیسیوں اس میں شہید ہوئے ہیں ان کے بھی یہ کہیں کہ ان کے آتما کے شانتی کے لیے ضرور دعا کیجئے گا اوم شانتی ضرور لکھئے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی لگاتار جمہو کشمیر میں اس طرح کے جو اٹیکس ہیں وہ دیکھنے کو ملے ہیں جس میں ہمارے کئی سارے جوانوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی شہدتیں ہوئی ہیں اس سے پہلے کٹھوگا میں بھی جو ہاں وہ آن تک وادیوں نے وہاں پر اپنی گنونی حرکت دکھائی تھی اور کئی سارے ہمارے چار کے قریب جو جو جوان تھے وہاں پر بھی شہید ہوئے تھے لیکن آج جب ڈوڑا سے ایک خبر سامنے آئی ہے یہاں پر ڈوڑا علاقے میں کل رات سے چل رہے انکاؤنٹر کے بیچ ہمارے آرمی کے جی سیو سمیتھ چار جوان جو ابھی تک شہید ہو چکے ہیں جبکہ ایک پولیس کے آفیسر بھی اس میں کریٹیکل طریقے سے زخمی بتایا جا رہے ہیں جنہیں فیلحال ہسپٹلائز کیا گیا ہے اور مہترانی سے دعا کرتے ہیں وہاں گروہ جی کے آگے اللہ کے آگے کہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں ان کی لمبی عمر کی دعا آپ لوگ بھی ضرور کیجئے گا لیکن جو جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کی آتما کی شانتی کے لئے دعا کریں اور وہ ہمیشہ عمر رہیں اور ساتھ ساتھ جہنجہ بھارت ضرور لکھے گا انڈین آرمی زندہ بھارت ضرور لکھیں جم کشمیر پولیس زندہ بھارت ضرور لکھیں تاکہ جلد سے جلد ہمارے جوان جو بھی آنتقبادی وہاں پر شپے ہوئے ہیں انہیں چن چن کر ڈیر کریں اور علاقے کے لوگوں میں جو ایک در کا موغل پیدا ہوا ہے اس سے لوگوں کو جوہاں وہ راہت دلائے جائے دیکھتے رہے ہیں جمہور تربیون جہنجہ بھارت